کیسے ہیں دوستو ریڈ سی بحیر اہمر دنیا کے اہم ترین تجارتی راستوں میں سے ایک ہے یہ اتنا مصروف میری ٹائم سی روٹ ہے کہ یہاں سے دنیا کی دس فیصد ٹریڈ ہوتی ہے دنیا کا بیس فیصد آئل اسی راستے سے گزر کر ایشیا یورپ ایفریقہ اور امریکہ جاتا ہے ہر سال یہی سے ون بلین ٹن ایک عرب ٹن کا سامان ادھر سے ادھر بھیجا اور لایا جاتا ہے بے چور خریدا جاتا ہے ایک سال میں تقریباً انیس سے بیس ہزار شپس اسی راستے سے گزرتے ہیں مثلاً کم از کم ساٹھ ستر جہازت و روز ہی یہاں سے گزرتے ہیں اس اتنے اہم راستے کے کنارے پر ایک ملک یمن ہے وہ یمن جس کے جنوبی حصے پر سودرن پارٹ پر دوہزار چودہ سے مقامی قوسی قبائل کی ایرانین بیکٹ یعنی ایرانی مدد سے حکومت قائم ہے نو سال سے پاور میں موجود یہ حصیز بہت طاقتور ہیں یہ قبائل سعودی عرب کی حمایت جیافتہ یمنی حکومت اور سعودی تیاروں دونوں سے براہ راست لڑائی لڑ چکے ہیں اس وقت بھی وہاں ایک خانہ جنگی کے درمیان کچھ امن کا وقت آیا ہے لیکن معاملات ابھی یمن میں سیٹل نہیں ہوئیں یعنی خانہ جنگی اس وقت بھی جاری ہے حصیز نے کئی سال القاعدہ سے بھی لڑائی لڑی مطلب ان ساری لڑائیوں کا مطلب یہ کہ اس کے جو سولجرز ہیں اس کے جو سپاہی ہیں وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں ان کے پاس ہزاروں میزائلز ہیں ڈرونز راکیٹس اور ٹینکس ہیں جنوبی حصے کی اہم بدرگاہ الحدیدہ بھی انہی کے قبضے میں ہے تو ساتھیوں جب دو نومبر کو سیکنڈ نومبر کو انہی حصیز نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا تو کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ لوگ جلد ہی کتنے اہم ہونے والے ہیں کیونکہ شروع میں انہوں نے اسرائیلی ساؤدرن ریزارٹ الاد کو جو ان کے جنوبی ایک ساحلی چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اور بس لیکن اب نومبر کے آخر میں انہوں نے اپنی سٹریٹیجک لوکیشن کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل سے جڑے بحری جہازوں اور اس سے منسلک میری ٹائم ٹریڈ کو روکنا شروع کر دیا ہے بیس نومبر کو انہوں نے ملینز آف ڈالرز کی گاڑیاں لے جانے والے ایک اسرائیلی عرب پتی کے بحری جہاز گلیکسی لیڈر کو قبضے میں لے بھی لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سیونی اسرائیلی جہاز ہے اور اسے غزہ میں اسرائیل کے بیجا ظلم کے خلاف ایک جنگی اقدام کے طور پر انہوں نے قبضے میں لیا ہے کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف جند ناؤنس کر دی ہے اس سارے عمل کی انہوں نے گو پرو کیمرو سے ویڈیوز بھی بنائی ہیں جس کا ایک آپریشنل حصہ انہوں نے شیئر بھی کر دیا ہے اس حصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہوسیز کمانڈر جو ہیں یہ ہیلیکاپٹرز کے ذریعے جہاز کے عرشے پر اترتے ہیں اور جہاز کے عملے کو یرگمال بناتے ہیں اور پھر ملٹری بورٹس کے گھیرے میں اس جہاز کو بندرگاہ پر لاکر کھڑا کر دیتے ہیں جہاز کو جاپانی عملہ چلا رہا تھا تو اس کے عملے کے زیادہ تر میمبرز جاپانی ہی ہیں بائیس کے قریب ان میں سے ایک اسرائیلی شہری بھی بتایا جا رہا ہوسی ملٹری نے بیان جاری کیا ہے کہ وہ یرگمالیوں کے ساتھ اسلامی حکمات کے مطابق سلوک کریں گے اب ساتھی اسرائیل رد عمل یہ ہے کہ ان کے سپوکس پرسن نے اس سارے عمل کو ایرانی دہشتگردی کہا ہے اور اس بات سے انکار کیا ہے کہ اس جہاز کا کوئی بھی اسرائیل سے تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاز یعنی گلیکسی لیڈر ایک برطانوی کمپنی کا جہاز ہے جس میں جاپانی عملہ کام کرتا ہے اور یہ ترکی کی بندرگاہ سے انڈیا کی سٹیٹ گجرات جا رہا تھا غالبین اس میں جو ملینز آف ڈالرز کی گاڑیاں ہیں وہ بھارت کے شہریوں نے یہ بھارت میں امپورٹ کی تھی جو کبساری کی ساری یمن کے ہوسیز کے قبضے میں اب دیکھیں بھلے اسرائیل انکار کر رہا ہے کہ گلیکسی لیڈر جہاز جسے قبضے میں لیا گیا ہے ان کا نہیں ہے لیکن دوہزار سترہ ٹونٹی سیونٹین میں جب کونفیڈنشل پیراڈائز پیپرز لیک ہوئے تھے ان میں یہ جہاز ایک اسرائیلی عرب پتی بزنس مین رامی اونگار کا بتایا گیا تھا ان کے مطابق رے کار کیریر لیمیٹڈ کمپنی اس جہاز کو اون کرتی ہے اور اس کے الٹی میٹ اونر یہی اسرائیلی رامی اونگار ہی ہے ہاں ٹیکسز بچانے کے لیے باقی بلینئرز کی طرح ہی انہوں نے اپنے جہاز پر ایک چھوٹے اور ٹیکس فری ملک بہاماس کا جھنڈہ لگا رکھا تھا کیونکہ جس کمپنی کا کارگو ہے وہ بہاماس میں ریجسٹر کروائی گئی تھی شپنگ دوستو ایک کمپلیکس بزنس ہے لیکن نویورک ٹائمز کے مطابق پیراڈائز پیپرز جو لیک ہوئے ان کے حساب سے یہ جہاز اور کمپنی کا اصل بینیفیشری حقیقی مالک ایک اسرائیلی رامی اونگار ہی ہے تو غزہ پر اسرائیلی جنگ کے تناظر میں ساتھیوں یہ جو واقعہ ہے یہ ایک مکمل نئی ڈیولپمنٹ ہے ایک پورا نیا کرائسیز ہے جو اب جنم لے چکا ہے یہ میڈل ایسٹ اور اس سے لنگڈ سب سے بڑا ایشو ہے جس سے اب اسرائیلی اتحادیوں کو اور اسرائیل کو ڈیل کرنا پڑے گا کیونکہ اب ہر وہ جہاز جس کو حسی سمجھیں گے کہ اسرائیل سے لنگڈ ہے اس سے وہ نشانہ بنائیں گے اور روکنا چاہیں گے اگر تو روکنے کی سکت بھی ان میں فیلحال تو ہے کہنے کو یمن کے حسیز بہت معمولی طاقت ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو روس اور ایران کی پوری مدد حاصل ہے پھر اس سے بھی اہم بات یہ کہ ان کی لوکیشن دنیا کی اہم ترین لوکیشنز میں سے ایک ہے آپ نقشے میں دیکھیں تو یمن کا ساحلی حصہ دو ہزار کلومیٹر کے قریب ہے جس پر کہیں سے بھی مہیر اہمر یعنی ریڈ سی کی ٹریڈ پر اٹیک ہو سکتا ہے لیکن ہوسیز کا کنٹرول ساؤتھ کے تین سو کلومیٹر کے قریب ساحلی علاقے پر زیادہ ہے اور یہ جگہ کافی تنگ بھی ہے یہ ایک نیرو پیسج ہے جہاں سے کسی بھی وقت ہوسیز آسانی سے اٹیک کر کے آتے جاتے جہازوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ اس جگہ پر جو باقی ممالک دوسری طرف ہیں وہ بھی اسرائیل اور مغربی اثر والے نہیں ہیں ان کے اتحادی نہیں ہیں جیسے کہ ریڈ سی کے اسی کنارے پر دوسری طرف ایک طرف دیجب ہوتی ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ چین نے باقاعدہ ملٹری بیس بنائی ہوئی ہے جس کی کہانی ہم آپ کو تیگریٹ کیم میں دکھا چکے ہیں دوسرے دونوں ممالک جو ریڈ سی کے دوسری طرف ہیں یعنی سومالیا اور ایریٹیریا یہاں بھی انسٹیبل حکومتیں ہیں یعنی یہاں بھی کسی ایک حکومت کو حکم دے کر اپنی مرضی سے ساحلی بٹی کو محفوظ بنایا یا کچھ بھی یہاں پروپریشن نہیں کیا جا سکتا تو ایسے میں سعود یمن کے ہوسیز کو ریڈ سی میں ایرانیان مدد کے ساتھ بہت زیادہ طاقت مل جاتی ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے اب کرنا شروع کر دیا ہے جاپان اور برطانیہ بھی حرکت میں ہیں جاپان نے اپنے عملے کی رہی کے لیے اسرائیل کے ساتھ ایران اور یمن سے بھی رابطہ کیا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے اب دیکھتے ہیں ساتھیوں کے کیا اپ ڈیٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک پوری طرح نیا فرنٹ کھل گیا ہے جس سے اسرائیل کی غزہ جنگ ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے انٹرنیشنل فیز میں اور یہ جنگ اگر ہم غور سے دیکھیں تو رفتہ رفتہ پھیلتی جا رہے ہیں اس نئے فیز میں اسرائیل دنیا کی بڑی طاقتور حکومتوں کی حمایت تو انجوائے کر رہا ہے لیکن اسے مقامی رایا ماں اور خصوصاً میڈیا میں بہت بری طرح شکست ہو رہی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ان کی لابیز ناکام ہو رہی ہیں عوامی سطح پر خاص طور پر کیونکہ یہ پہلی جنگ ہے جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے ایک ایسی جنگ جس میں خطے کا سب سے طاقتور ملک دنیا کے سب سے طاقتور ملک سے بڑے بڑے میزائز اور اسلحہ لے کر مہتے بچوں عورتوں اور ہر سپتالوں پر پھینکے چلا جا رہا ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ایسے مناظر سامنے آ رہے ہیں جن کی تاب لانا کسی دل گردے والے کا کام نہیں مثال کے طور پر یہ بیلڈنگ جو آپ کو اندھیرے میں روشنی کی طرح فیلال نظر آ رہی ہے یہ غزہ کا واحد مقام بچا تھا جہاں سات ہزار شدید زخمی اور نیو بون بیبیز نوزایدہ بچے آکسجن کے آخری مالکولز سونتے ہوئے زندہ تھے نام نہاد فری ورڈ عرب دنیا اور تمام انسانوں کو ساتھی و خبر ہو کہ یہ روشنی اب بجھ چکی ہے جن کے آپریشنز یہاں ہونے تھے وہ نہ جانے کس تکلیف میں یہاں سے نکال دیے گئے ہیں کیونکہ ان کے لیے عدویات اور آپریشن کا سامان ہے ہی نہیں جن کے ڈائلسز ہو رہے تھے انہیں بھی نکال دیا گیا ہے یعنی وہ کچھ دن بعد خود ہی مر جائیں ہسپتال کی بجلی گیس اور پانی آئل بند کر دیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی کسی کونے خدرے میں پڑا مریض موت کا انتظار کر رہا ہے تو اس کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے شفاہ ہسپٹل کو ڈیتھ زون قرار دے دیا ہے یعنی ایسا ہسپٹل جہاں بوت تو مل سکتی ہے زندگی نہیں اس کی دیواروں پر گولیوں اور مارٹر گولوں کے نشانات ہیں انسانوں نے ظلم کے لیے جتنے بھی الفاظ آج تک ایجاد کیے ہیں اس سانحے کو بتانے کے لیے کم پڑ گئے ہیں واشنگٹن پوسٹ کے صحافی سٹیون ہینڈرکس جنہیں آدھی رات کو اسرائیلی فوجی اپنے تباہ کردہ غزہ شہر کے ملبے میں لے کر گئے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں کئی بار پہلے بھی غزہ آیا اور عبارتوں کے ملبے سے دعاں اٹھ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب اوفیشلز نے یہ بتانا بند کر دیا ہے کہ کتنے لوگ اسرائیلی بمباری میں مارے جا چکے ہیں کیونکہ گنتی ممکن ہی نہیں اس صحافی کو اسرائیلی فورسز کئی دوسرے جنرلسٹ کے ساتھ یہ نام نہات ثبوت دکھانے لائے تھے کہ شفا ہاؤسپٹل میں ہماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے یعنی ہماس کی ملٹری فورس الکسام برگیڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے سٹیون ہینڈرکس لکھتے ہیں کہ ہاؤسپٹل میں ہم نے دیکھا کہ جن مریضوں کے آپریشن ہونا تھے وہ یا تو نہیں ہو رہے یا پھر انستیزیا کے بغیر ہو رہے ہیں اگر کہیں ممکن تھا تو کیونکہ نہ تو انستیزیا موجود ہے اور نہ ہی یہاں پر پانی ہے مریض ہاؤسپٹل کے گندے فرش پر تنہا پڑے ہیں کیونکہ انہیں اٹینڈ کرنے والے اور ڈاکٹرز کی مدد کرنے والے دونوں جا چکے ہیں کچھ سودرن غزہ میں اور کچھ اگلے جہان میں آدھی رات کو کروائے گئے اس ویزٹ میں کسی صحافی کو کیمرہ یا لائٹس خود سے آن کرنے کی اجازت نہیں تھی جہاں کچھ دکھانا ہوتا تھا اسرائیلی فورسز خود ہی کلرڈ ٹارچ آن کر کے انہیں دکھا دیا کرتے تھے اسی طرح ان سب کو شفا ہسپٹل کی بلڈنگ کے باہر ایک گھڑے کے قریب کھڑا کر کے بتایا گیا کہ جہاں آپ کھڑے ہیں اس کے این نیچے ایک سرنگ ہے یہ سرنگ ہماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جیسے وہ کہہ رہے تھے اب انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے لیکن یہاں ان کے برگیڈ لیول کے کمانڈرز بیٹھتے تھے پھر صرف سی این این کے کیمرہ مین کو ساٹھ سیکنڈ سکسٹی سیکنڈ کے لیے وائٹ لائٹ آن کر کے اس گھڑے کی ویڈیو بنانے کی اجازت دی گئی آئی ڈی ایف یعنی اسرائیلی فورسز کے ساتھ لائے گئے صحافیوں کو ٹنل کا آزادانہ معاینہ کرنے کی اجازت نہیں تھی یہ صحافی قبل لکھ رہے ہیں ہاں ایک پہلے سے بنائی ہوئی اینیمیٹیڈ ویڈیو اور ایک ایڈیٹیڈ ویڈیو اسرائیلی فورسز نے صحافیوں کو دکھائی جن میں اشفا کے نیچے کئی منزلوں میں بنا ہوا صحافیوں کو دکھائی جو ان کے مطابق اس ٹنل کے اندر کی تھی جس کے اوپر وہ کھڑے تھے اور اس ٹنل میں اس ایڈیٹیڈ ویڈیو کے مطابق سیڑیاں تھیں ایک لمبی رہداری تھی اور آگے ایک بند دروازہ دکھائی دیتا تھا جس کے پیچھے کیا ہے یہ انہیں نہیں بتایا گیا صحافیوں کو اور کہا گیا کہ یہ اشاید بوبی ٹرپ ہے اس لئے ہم اس میں داخل نہیں ہو رہے ہیں پھر آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ ایڈیٹیڈ ویڈیو تھی اس میں کٹس تھے سو ہم نہیں کہہ سکتے صحافیوں نے بھی یہ لکھا کہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویڈیو اسی ٹنل کی ہے یا کسی اور کی اب ساتھیوں دیکھیں کہ آدھی رات کو کروائے گئے اس ایک بینٹ کے وزٹ میں اپنی مرضی کے صحافیوں کو بھی آئی ڈی ایف اسرائیلی فورسز اس کمانڈ سینٹر پر قائل نہیں کر سکے جس کا دعویٰ کر کے وہ ہسپٹلز پر غزہ میں ہسپٹلز پر بمباری کر رہے ہیں وشنگٹن پوس کے صحافی لکھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے کلیم کو دوہرہ تو رہا تھا لیکن ہم اسے آزادی سے ویریفائی نہیں کر سکے ہم تصدیق نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیل کو عالمی دباؤ کے تحت اپنے اس کیس کو ثابت تو کرنا پڑے گا کہ یہ ہماس کا کمانڈ سینٹر تھا ورنہ اسرائیل کی ہسپٹل اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں بمباری کا کوئی جواز نہیں رہے گا ظاہر اسرائیلی فورسز منتخب صحافیوں کو ایک گڑے کا سیرہ تو دکھا رہے تھے لیکن یہ ثابت نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ہماس کا کمانڈ سینٹر یا کسی بھی قسم کا آپریشنل مرکز تھا بلکہ اس کے علٹ یہ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ ٹنل ہماس نے نہیں بلکہ خود اسرائیل نے ملائی تھی وہ کیسے وہ ایسے کہ پندرہ اکتوبر ففٹینٹھ اکتوبر کو نیوز ویک جو کہ ایک بار پھر واشنگٹن پوسٹ ہی کی طرح امریکی اخبار ہے اس نے ایک سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے فیکٹ کی تصدیق کر دی جس خبر کی انہوں نے تصدیق کی وہ یہ تھی کہ انیس سو اسی میں نائنٹین ایٹیز میں جب غزہ پر اسرائیلی قبضہ تھا تو اس ہاسپٹل کے نیچے سرنگیں اور ٹنلز اسرائیل نے خود بنائی تھی اسی لیے انہیں اتنا یقین تھا کہ یہاں پر ٹنلز ہیں اور اب وہ انہیں حماس کا کنٹرول سینٹر ثابت کرنا چاہ رہے تھے اسرائیل کا یہ ڈراما ان کے سب سے اہم اتحادی یعنی امریکی میڈیا سے بھی نہیں بچایا جا سکا اور انہوں نے بھی اس کے خلاف بولنا اور رپورٹس کرنا شروع کی ایسے ہی دوستوں جھوٹ ہیں جن کی وجہ سے غزہ پر اسرائیل کی بمباری جس تیزی سے جاری ہے دنیا میں مائنڈ سیٹ بھی اسی تیزی سے بدل رہا ہے نئی نسل خاص طور پر ویسٹ کی جو شارٹ ویڈیو سائٹس کی دیوانی ہے ان کے خیالات یوٹیب شارٹس ٹک ٹاک اور انسٹا سے شیپ ہو رہے ہیں ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ جو اسرائیل کی ریاستی پالیسی تک کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی اب وہاں کی نوجوان نسل جنریشن زی اور الفا زی دونوں سوالات اٹھانے لگی ہیں یعنی جو بیس سے تیس سال کے عمر کے نوجوان ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بدل رہے ہیں ہم صحیح یا غلط کا فیصلہ بعد میں کریں گے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنریشن زی اور الفا زی یہ سوال کیا اٹھا رہی ہے اور کیوں اٹھا رہی ہے اور ہاں یاد رکھیں نیشنز چینج ویڈ جنریشنز ہر بدلتی نسل کے ساتھ قومیں بھی بدلتی ہیں تو بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے امریکہ میں ایک سو پچاس ملین پندرہ کروڑ یوزرز ہیں ابھی سولار سترہ نومبر کو امریکہ میں ٹک ٹاک پر ایک خط وائرل ہو گیا یہ خط ہیش ٹیگ لیٹر ٹو امریکہ کے ساتھ دو ملین سے زائد بار شیئر کیا گیا امریکی نوجوانوں نے شارٹ ویڈیو بنانا شروع کی اور پوسٹ کرنا شروع کر دیں کہ لیٹر ٹو امریکہ پڑھیں اور پھر واپس ہمارے ایک آنٹ پر آئیں تاکہ ہم اس پر بحث کر سکیں یہ خط آپ حیران ہوں گے کہ اسامہ بن لادن کا تھا جو امریکی عوام کے نام لکھا گیا تھا یہ خط نائن الائون حملے کے اگلے سال دوہزار دو میں ٹو ٹوزن ٹو میں لکھا گیا تھا برطانوی اخبار گارڈین نے اس کا عربی سے انگلیش ترجمہ کر کے پورا چھاب دیا تھا یہ خط دو دہائیوں تک ٹو ڈیکٹس تک تقریباً ایک سال تک گارڈین کی ویب سائٹ پر موجود رہا لیکن جیسے ہی سولہ سترہ نومبر سیکسٹین سیونٹھین نومبر کو امریکی ٹک ٹوک پر اس خط کی تفصیلات ری سرفیس ہونی وائرل ہونی تو اسے ڈلیٹ کر دیا گیا لیکن تب تک آپ جانتے ہیں کہ اس کے سکرین شورٹس کوپیز اور آرکائیوز بن چکے تھے بیس سال کی عمر کے اردگرد کے امریکی خاص طور پر اس خط پر ویڈیوز بنانے لگے تھے اور اس کی جو کوپیز وہ ڈاؤنلوڈ کر چکے تھے اس کے پارٹس پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے اپنے شورٹس میں اپنی ویڈیوز خط تو ساتھی ہوئی لمبا چوڑا تھا لیکن اس کا لبل باب یہ تھا کہ بلنادن اس خط میں امریکی عوام سے مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے حکومت کس طرح دنیا میں مسلم ممالک پر حملے کروا رہی ہے اور خاص طور پر اسرائیل کو فلسطینیوں پر بم برسانے کے لیے کتنی بڑی مقدار میں ڈالرز فراہم کر رہی ہے فلسطین پر کئی پیراگرافز میں لکھا تھا کہ کس طرح امریکی ٹیکسپیر کے اربوں ڈالرز اور ان ڈالرز سے بننے والا اسلاح ہر سال امریکی حکومت اسرائیل کو دے دیتی ہے اس رقم اور اسلحے سے اسرائیلی فلسطین کے مسلمانوں پر بم برساتا ہے اور انہیں علاموں کی طرح کالونیز میں بند کر کے رکھتا ہے اس طرح کی کئی وجوہات بتا کر بلنادن نے لکھا تھا کہ دراصل یہ تھی ریزن جن کی وجہ سے ہم نے امریکہ پر اٹیک کیا کیونکہ ہمارے پاس امریکہ کو سبق سکھانے کا یہی بہترین طریقہ تھا ویسے ساتھیو آپ کے ذہن میں رہے کہ پرامن لوگوں پر حبلہ کسی طرح درست نہیں ہے نہ بلنادن کی طرف سے نہ اسرائیل کی طرف سے نہ امریکہ سعودی عرب کسی بھی ملک کی طرف سے کسی بھی اجتماعیت کی طرف سے کسی بھی گروپ اور انڈیویجول کی طرف سے اسلامی حکامات کے مطابق بھی جنگ میں نہتے اور بے قصور لوگوں کو کسی صورت نشانہ نہیں بنایا جا سکتا سرسبز درخت اور لوگوں کی خوراک کے جو زخیرے ہیں ان تک کو آگ نہیں لگائی جا سکتی آج کے عالمی قوانین کے مطابق بھی فورت جنیوہ کنونشن پروٹوکولز کے مطابق بھی اگر ایک جگہ میٹری ٹارگٹ ہو اور وہاں سویلینز بھی ہو تو سویلینز کو پریورٹی دی جائے گی انہیں برطری حاصل ہوگی سویلینز کی وجہ سے ملٹری ٹارگٹ کو مس کیا جا سکتا ہے لیکن ملٹری ٹارگٹ کی وجہ سے سویلینز کو ہرگز ہرگز ہٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر ایسا کیا گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس اٹیک میں زیادہ تر سویلینز مارے جائیں گے اٹیک کر دیا گیا اور سویلینز مارے گئے تو ایسے میں اٹیک کرنے والے پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلے گا اسی لیے اسرائیل کے خلاف اس کی بات ہو رہی ہے تو خیر ساتھی ہم بات کر رہے تھے وائرل ٹک ٹاک کی تو وائرل ٹک ٹاک خط میں فلسطین کا حصہ امریکی نوجوانوں کے لیے حیرت کا ایک شدید جھٹکا تھا کیونکہ وہ اس حقیقت سے بلکل ہی نواقف تھے کہ امریکی حکومت اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے کتنے اربوں ڈالرز دے رہی ہیں انہیں پہلی بار پتا چلا تھا کہ امریکی حکومت ان کے ٹیکس کا بڑا حصہ کہاں خرچ کرتی ہے کس طرح امریکی ٹیکس پیئرز کے اربوں ڈالرز ہر سال اسرائیلی ڈیفنس کے لیے خرچ ہوتے ہیں کئی امریکی ٹک ٹاک یوزرز یہ خط پڑھنے کے بعد اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد سکتے میں تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے تو existential crisis ہو گئے ہیں یعنی ہمیں تو جو اب ہم خود کو سمجھتے تھے ہمیں اس پر ڈاؤٹ ہو گیا کہ ہم تو اپنا غلط دارو سمجھتے تھے جبکہ ہم امریکی یعنی ہم تو کچھ اور ہیں آج تک جو ہم نے جانا تھا وہ تو غلط تھا ساتھیو ٹک ٹاک پر ہیش ٹیک لیٹر ٹو امریکہ ملینز میں شیر ہونے لگا تو امریکی انتظامیاں نے ٹک ٹاک بچوں کو خراب کر رہا ٹک ٹاک کی امریکی انتظامیاں کے مطابق انہوں نے یہ ہیش ٹیک بین کیا اور اس سے ملتے جلتے تمام دیگر ٹیگز پر بھی چیک لگایا انگنت ویڈیوز ڈیلیٹ بھی کی گئیں لیکن تب تک یہ ہیش ٹیک ڈیڑھ کروڑ ففٹین ملین ٹائمز امریکی ٹک ٹاکرز استعمال کر چکے تھے گو کہ اب بھی یہ ٹرنڈ رکا نہیں ہے کیونکہ اب یہ کئی دوسرے کی ورڈز اور ہیش ٹیک سے پھیلتا ہی جا رہا ہے تو قصہ مختصر امریکی انتظامیاں اور پرو اسرائیلی گروپس نے مطالبہ شروع کیا کہ ٹک ٹاک ہی کو بین کر دیا جائے کیونکہ یہ ہماری فورن پلیسی پر اثر انداز ہو رہا ہے یہ پرو اسرائیل کے بجائے پرو فلسطین کانٹینٹ یہ ٹرنڈز زیادہ دکھا رہا ہے اس پر ٹک ٹاک سپوکس پرسن نے وضاحت کی کہ ہماری ایپ کا الگوریتم کسی سیاسی سوچ کے ساتھ پروگرام نہیں ہے ایسا ممکن نہیں کہ ہم خود سے کسی ٹرنڈ کو اوپر یا نیچے لے جا سکیں یہ فیصلہ ٹک ٹاک یوزرز خود کرتے ہیں ثبوت کے طور پر ٹک ٹاک انتظامیاں نے اپنے بلاغ میں تفصیلات چاری کی اس میں انہوں نے گرافکس سے بتایا کہ فری پیلسٹائن یعنی آزاد فلسطین کے ہیشٹائگ لوگ لکھ ہی زیادہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں پھر انہوں نے امریکی انتظامیاں اور عوام کے لیے تین دیگر گرافکس شیئر کیے جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ پرو فلسطین فلسطین کی حمایت میں جو پوسٹس ہیں وہ چائنیز کمپنی ٹک ٹاک کے نسبت امریکی کمپنیز فیس بک اور انسٹراغرام پر ان سے کہیں زیادہ ملینز میں اوپر ہیں انہوں نے دکھایا کہ انسٹراغرام پر ایک وقت میں ایک کروڑ دس لاکھ ہیشٹائگ فلسطین کی آزادی کے حق میں شیرڈ ہیں اور صرف دو لاکھ ہسی زار کے قریب اسرائیلی حمایت میں ہیں اسی طرح فیس بک پر ستاون لاکھ فائیو پوائنٹ سیون ملین فلسطین کی حمایت میں اور دو لاکھ سے کچھ ہی اوپر اسرائیل کی طرفداری میں ہیں ٹک ٹاک کے مطابق ان دونوں امریکی سوشل میڈیا ایپس کے نسبت ان کی ایپ ٹک ٹاک پر تو صرف تین لاکھ پوسٹس فلسطین کی حمایت میں ہیں جو کہ اسرائیل سے تو زیادہ ہیں لیکن پھر بھی امریکی ایپس کی نسبت ملینز میں کم دراصل یہ سب دکھا کر چائنیز ٹک ٹاک انتظامیاں امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہی تھی کہ آپ کی نئی نسل راستہ بدل چکی ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے حادثات اور پہلے کے سانحات کا بوجھ یا گلٹ اپنے سر نہیں لینا چاہ رہی لیکن آپ جانتے ہیں کہ ویسٹن اسٹیبلشمنٹ تو لاکھوں کی تعداد میں لیٹر ٹو امریکہ کو ہٹایا جانے مگر اتنے میں ایکس پر ایک اکاؤنٹ یعنی جو پہلے ٹویٹر تھا اس پر ایک اکاؤنٹ یاشر علی نے ایسی بہت سی ٹک ٹاک ویڈیوز کو کمپائل کر کے پوسٹ کر دی ایکس یعنی ٹویٹر پر ایلون مسکس نے کافی پابندیاں انہوں نے آپ جانتے ہیں کہ سابق امریکی صدر نونل ٹرمپ کا سسپینڈڈ اکاؤنٹ بھی بحال کر دیا تھا وہ کم سے کم اکاؤنٹ سسپینڈ کرنے یا بین کرنے کے علمبردار ہیں اور اسے فری سپیچ کہتے ہیں ان کے مطابق ہر قسم کی پوسٹ ان کے پلیٹ فارم ایکس پر آنی چاہیے ان کے خیال میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دینا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کرنا سیکھیں بیلنس فیکٹر کے طور پر انہوں نے کمیونٹی پوسٹ کا ایک تصور دیا ہے جس میں ہر پوسٹ کے نیچے اس کی مخالف رائے بھی بلو باکس میں نمائع کر دی جاتی ہے تاکہ لوگوں پرو اسرائیل سے بے حد زیادہ ہے ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ٹک ٹاک تو برداشت ساتھیوں نہیں کر سکی چینیز ایپ لیکن ایکس کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ نے تو پونکہ رخ ایکس کے اونر ایلون مسک کی طرف مور دیا ہے خاص طور پر انہیں ایلون مسک نے لکھا کہ بلکل ایسا ہی ہے سچ بول دیا گیا ہے اس کے بعد یورپی یونین آئی بی ایم اوریکل اور ڈیزنی سمیت کئی داروں نے ایکس پر سے اپنے ایڈز ہٹا لی انہوں نے کہا کہ ایلون مسک چونکہ اب خود یہودی مخالف پوسٹ کو انڈورس کر رہے ہیں اس لیے ہم ایکس کے ساتھ فیلحال کام نہیں کر رہے اپنے ایڈز کو روک رہے ہیں کیونکہ ہمارے ایڈز بعض اوقات انٹی جوز کونٹنٹ کے ساتھ بھی لگا دی جاتے ہیں لون مسک نے جواب میں ایک تفصیلی خط پوسٹ کیا اور لکھا کہ کسی صورت انٹی سیمیٹک نہیں نے اپنے مقصود سٹائل میں ایک اور ٹویٹ کیا اور لکھا کہ بہت سے بڑے ایڈویٹ 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 جو ہیں یہ فری سپیچ کے سب سے بڑے دشمن ہیں آپ پریمیم پلس لیں ایکس کا اور ایڈز فری بنائیں تاکہ اسے فری سپیچ کے لیے زندہ رکھا جا سکے پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہم کسی صورت فری سپیچ کو ایکس پر ختم نہیں ہونے دیں گے کسی حد تک ان کی بات ویسے درست ہے کیونکہ بہت سے وہ پرو فلسطین اکاؤنٹس جو فیس بوک ٹک ٹاک انسٹا ٹیلیگرام اور گوگل پر بند کر دیے گئے ہیں وہ ایکس پر جو پہلے ٹویٹر تھا اس پر بند نہیں ہو پھر ایلون مسک نے وہ تمام ریپلائیز اور ٹویٹس جن کی وجہ سے ویسٹن بزنس اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے ان میں سے ایک بیٹ نہ تو ڈلیٹ کی ہے نہ اس پر معذرت کی ہے ایلون مسک غالباً ایک مضبوط انسان تو ہے ہی لیکن اس لڑائی میں شاید وہ اکیلا نہیں غزہ اسرائیل لڑائی اتنی ون سائیڈیڈ اور ظالمانہ ہے کہ ویسٹن میڈیا کا ایک بڑا حصہ بھی چیخ اٹھا ہے وہ تمام تر پریشرز کے باوجود پچھلے برسوں کی طرح اسرائیلی پروپیگنڈے کا کھل کر ساتھ نہیں دے پا رہا وہ کیسے وہ ایسے کہ آپ پہلے فرانسیسی انگلیش میڈیا کی مثال کو دیکھ لیں جب اسرائیل اور ایڈی ایف بتا رہے تھے کہ غزہ کے ہسپتالوں کو دی جانے والی امداد اور فیول ہماس لے اڑتا ہے تو انہوں نے سمود کے طور پر ایک ویڈیو شیئر کی یہ ایک ایسی ویڈیو تھی جس میں بظاہر غزہ کے سب سے بڑے اشریفہ ہسپٹل کی ایک نرس روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ ہسپٹل کا سارا فیول عدویات تو ہماس والے لے گئے ہیں یہاں تو بچے مر رہے ہیں اس ویڈیو میں بیگرونڈ میں دھماکوں کی آرہی تھی اسے ملین آف ٹائم دیکھا گیا لیکن فرانس 24 انگلیش چینل نے بتایا کہ یہ فیک ویڈیو ہے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ خاتون ایک اداکارہ ہیں جو عربی تلفظ سے بھی نواقف ہیں اور دھماکوں کی آوازیں ساؤن ایفیکٹس ہیں جو بعد میں ایڈٹ کرتے ہوئے لگائے گئے ہیں اسی طرح جب اسرائیلی فورسز نے اسی ہسپٹل یعنی شفا کو ہماس کا کمان and کنٹرول سینٹر کہنا شروع کیا تو بی بی سی نے اس پر ایک ریپورٹ کی بی بی سی ایڈٹ کر کے میڈیا کو بھیجی گئی مطلب اس میں جو چیزیں ایڈٹ یا ڈیلیٹ کرنا تھی یا کر سکے وہ اسرائیلی وں نے مبہینہ طور پر کر لیں یعنی یہ ویڈیو ان کی مرضی کی ویڈیو بننے کے بعد بی بی سی کو ملی اس لیے اس پر ڈاؤٹ کر رہے تھے دوسرا مطابق اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نئے ثبوت خود پیدا کیے گئے اس کا ڈاؤٹ ہے جس سے ان کا پہلا دعوی دہشتگردی کے الزام میں کبھی گرفتار کی تھے یعنی وہ یہودی اب وہی لوگ نیتن یاہو کے کیبنٹ میں ہیں اور ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹ کے ان چارج ہیں دراصل اس رپورٹ میں نیتن یاہو کو ایکسٹریمیسٹ کیبنٹ کا لیڈر دکھایا گیا ہے ساتھیو یہ اور اس جیسے کتنی ہی رپورٹ اب آہستہ آہستہ صرف الجزیرہ پر نہیں بلکہ انگلیش میڈیا پر پرو اسرائیل اور پرو ویسٹرن میڈیا میں مرج ہو رہی ہیں سر اٹھا رہی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ویسٹرن میڈیا مین سٹریم میڈیا سوشل میڈیا کی پپولیٹی کے دباؤ میں بہرحال ہیں وہ نئے ینگ ویورز کو دھوکا نہیں دے پا رہے پھر سوشل میڈیا کو دنیا کی اکانومی اور ینگ پپولیشن چونکہ ڈرائیو کرتی ہے اور یہ دونوں چیزیں اکانومی اور پپولیشن ایسٹرن سائیڈ پر زیادہ ہو رہی ہیں امریکی اور ویسٹرن پاورز نے ورلڈ آرڈ قائم کیا تھا وہ برفتہ رفتہ انہی وجوہات کی بناء پر اور بہت زیادہ ان کی اپنی غلطیوں سے ٹوٹ رہا ہے وہ وجوہات کیا ہیں یہ کیسے ٹوٹ رہا ہے وہ ایسے کہ ورلڈ آرڈ صرف ایٹمی پاور ہونے سے اور معاشی پبندیاں لگا کر ہی اچیو نہیں کیا جا سکتا پولیس مین کے روب سے نہیں چلتا اس میں سب سے اہم سوفٹ پاور ہوتی ہے ملکوں کے تنازعات کونفلیٹس حل کروانے کی سفارتی طاقت اس کا سب سے اہم حصہ ہوتی ہے اگر کوئی سوپر پاور دنیا کے معاملات بات سوفٹ پاور کی لمبی رینج ہونا بہت ضروری ہے یہی سوفٹ پاور ساتھی اب امریکہ کھو رہا ہے اب یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یوں کہ امریکہ برسوں تک ملکوں کے معاملات میں پیس بروکر کے طور پر کیرٹ اینڈ سٹک پولیسی اپنا تھا رہا ہے یعنی امریکہ کسی کونفلکٹ کو رزولف کرنے کے لیے جب جاتا تھا تو اپنے فارمولے کے ساتھ کھڑا ہو کہ اس فارمولے کے قریب آنے کی کوشش کرو اور انام میں کچھ سہولتیں لے لو کچھ امداد لے لو اگر ہمارے فارمولے کے قریب نہیں آوگے ہماری بات نہیں مانوگے تو دوسرے کو دھمکی یا لانج سے یعنی وہی کیرٹ این سٹک پولیسی سے ہانک تھا جیسا کہ ابھی اسرائیل فلسطین کونفلکٹ میں امریکہ کر رہا ہے وہ بظاہر ایک پیس بروکر کے طور پر سامنے آتا ہے لیکن اسرائیل کی حمایت پر کھڑا ہو کر امن پولیسی سے کروائی تھی وہ ڈانلڈ ٹرم کی ابراہم اکار تھی جس میں عربوں اور اسرائیل میں اس طرح ڈیل کروائی گئی تھی کہ عربوں کا مسئلہ فلسطین حل کروائے بغیر آگے بڑھنے کی ایک زبردستی کوشش کی گئی تھی یہ کوشش موں کے بل گر چکی ہے اور وہاں ایک جنگ شروع ہو گئی ہے اس کے مقابلے میں چین نے اپنی سوفٹ پاور کا جو نیا موڈل نیوٹرل پیس بروکنگ کا موڈل دیا ہے وہ ابھی تک تو زیادہ اچھا کام کر رہا ہے نیا چینی موڈل یہ ہے کہ پیس بروکر وہ پاور ہوگی جو دونوں پارٹیز میں سے کسی ایک کے ساتھ نہیں کھڑی ہو گی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کو ہتھیار دینا شروع کر دی جائیں اور دوسرے کو دیوار سے لگا دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ پیس ڈیل کر لو چین نے اگست دوہزار تئیس میں ایران اور سعودی عرب امریکن کیارٹ اینڈ سٹرک ڈیپلومیسی ٹوٹنے لگی ساتھی دنیا ایک خطرناک دوراہے پر کھڑی ہے ایک بڑی جنگ کی طرف ہم سب چلتے جا رہے ہیں کئی جنگیں کئی محاذ ایک ساتھ کھل چکے ہیں ہر جگہ ایک سٹرین پوزیشنز لی جا چکی ہیں سچ اور جھوٹ میں تمیز بے حد مشکل ہو گئی ہے تاریخ میں ایسے موقع بڑی جنگوں کی طرف لے جانے والے راستے ہوتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا اور دنیا کو وہ لیڈرشپ محسر آئے گی جو بڑی تباہی سے بچایا کرتی ہے فیلحال تو بدقسمتی سے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی عالمی گریڈ گیم ساتھیوں کس طرح کھلی جاتی ہے یہ پوری کہانی آپ یہاں جان سکتے ہیں یہاں دیکھئے مسلمانوں کے اروج و زوال کا راز کیا تھا اور یہ رہا وہ راز ہٹلر کو یہودیوں سے تنی نفرت کیوں تھی